پی ڈی ایس پی بھرتیوں کے سنجھے ورے وزیر سندھ پبلک سروس کمیشن آئے گھرو وزیر کے نوٹس جاری کرے گیا سندھ آئے کورٹ میں بہزر ایک ویہ میں سندھ پبلک سروس کمیشن پاراں پی ڈی ایس پی جو شفا بھرتیوں نتھن خلاف کیس یہ بدھنی تھی پی ڈی ایس پی جے انٹرویوز دوران ایک ویہ این باویہ میں تھے امید وارن خان ساگیا سوال کیا گیا درخواست گزار جو موقف آئے سترے انگریٹ جی نوکری لائے ہار امید وارخان سترے فیکر کمنٹ جو انٹرویو کہے ہو درخواست گزار جو یہ چونہوں انٹرویو وٹھندر کمیٹی بے مکمل نہ ہوئی ہے امید وارچیو میرے نوہ دی ہیں ودی کوجران باوجود انہ کے پاس کہہ ہوئے ہو پی ڈی ایس پی جا انٹرویوز شفاف طریقے سا نہ ہن کہا ہویا درخواست گزار جو موقف ہوئے ہو پی ڈی ایس پی جی برچن کے رد کرے بھی ہر شفاف طریقے سا انٹرویو کرے امید وارن کے میرے تن نوکری لینی ونیے یا استعدہ کئی ہوئی سندھ آئے کورٹ نوٹس جاری کرنے انہیں سیپٹم برتائیں جواب طلب کرے ورتو پی ڈی ایس پی بھرتیوں کے سندھ جوارے وزیر سندھ پبلک سروس کمیشن آئے گھرو وزیر کے نوٹس جاری سندھ آئے کورٹ میں بہزار ایک ویہ میں سندھ پبلک سروس کمیشن پارا پی ڈی ایس پی جو شفاف بھرتیوں نتی انقلاب کے عزی بدنی تھی پی ڈی ایس پی جی انٹرویوز دوران ایک ویہ امباوی امائی تے امید وارن خان سا گیا سوال کیا ہویا سترہ گریڈ جی نوکری لائے ہر امید وارن خان صرف ایک ایک منٹر انٹرویو وردو بھی ہو تفصیل معلوم کندا سی آواز ویچے ریپورٹر زلفی چاندیو خان کی زلفی کہہ رہا تفصیل داخل آگا ہے بابت جکواست درخواست داکٹر کرائی ویہ آئے عدالت سیل سندھ پبلک سروس کمیشن آئے گھرو وزیر کے نوٹس جاری کندے ارنا سیفتم بات جواب طلب کرے وردو آئے درخواست گزار رکی لورنگ دی فضل رمان میرانی نبی بچ پارا درخواست داکٹر کرائی ویہ آئے درخواست گزار رکھواست موقف سکتار کرنے چاہیے پی ڈی ایس پی جے انٹرویو دوران ایک بھی اے باوی امید وارن خان صفا گیا ہی سوال پہ آیا جنہیں تو سترے انگریڈ جی نوکریلا ہرہ ایک امید وارکہ صرف ایک منٹ جو انٹرویو برتو ہوئے ہو درخواست گزار رکھواست گزار رکھواست موقف سکتار کرنے چاہیے ہو پی ڈی ایس پی جے انٹرویو شفاف طریقے سا نائن کیا ویا پی ڈی ایس پی جی برتی کے رد کرے دیر شفاف طریقے سا انٹرویو کرے امید وارن کے میرٹ سے نوکریلا ہرہ ایک